آپ کو اپڈیت کرتے ہیں رحیم یار خان سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا ایمداد علی گھریلو ناچاکی کی بنا پر خودکشی کرنے والی رحیم یار خان تھانا سیٹی ایڈ ویجن میں دائنات میری روز ساب انسپیکٹر اس کا شہر انسپیکٹر معاشیتار پر خوشحال پس ثابت ہوا کہ دولت انسان کو وہ خوشیاں نہیں دے سکتی جتنے رشتے دیتے ہیں شک و شبات کی بنا پر گھریلو ناچاکی سے میری روز نے تنگ آ کر خودکشی کر لی جن کی ناچ پورٹ سمارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی دیکھتے رہیے انڈ ونٹی ٹو نیوز اور خبر سچائے کے ساتھ آپ کو دیکھ کرتے ہیں پنڈی بٹیاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے دورو چیف محمد راوف خوکھر تحصیل پنڈی بٹیاں کے تقریری مقابلوں میں تحصیل بھر کے مقابلوں میں فیض نہار خان ایڈوکیٹ کے بیٹے کررن حسن بخاب نے پہلی پوزیشن حاصل کی یہ طالبیلم مشہور و معروف تعلیمی دارہ باب العلم کا سٹوڈنٹ ہے اس کامیابی کے موقع پر شہربار کی سماجی و سیاسی ممتاز شخصیات جن میں پنڈی بٹیاں پریس کلاب کے چیئرمن بطر منیر اسلام ایڈوکیٹ ہائی کوٹ چوہدری انوار اللہ گورایا صدر پنڈی بٹیاں پریس کلاب چوہدری بکار احمد بٹی ایڈوکیٹ ہائی کوٹ چوہدری کسر شہزاد بٹی ایڈوکیٹ چوہدری بابر شفیق آرائی شہربار کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی اور چوہدری کسر شہزاد بٹی ایڈوکیٹ فیض نیہار خان ایڈوکیٹ چوہدری بابر شفیق آرائی کرنل حسن وحاب کا کہنا ہے کہ یہ سب میرے اسادسا کی محنت اور والدین کی دعاوں سے ممکن ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے میری محنت کو رنگ لائیا اور مجھے کامیاب بیدہ پہنچ جایا دیکھتے رہیے ایڈوکیٹو نیوز خیبر سچائی کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ ریاض احمد فریدی اسسنر کمیشنر دیپالپور ملک افصل کے ساتھ کسان اتحاد ریجسٹر کے وقت کی ملاقات ہوئی جس میں یوریا خات کی فرہامی پہ تفصیلی گفتگو ہوئی جس پر ایسی دیپالپور نے مکمل یقین دہانی کروائی کہ ہر حال میں ہم کسانوں کو کنٹرول ریڈ پر خات دلوائیں گے اور کسی صورت ڈیلر حضرات کو مرمانی نہیں گنے دیں گے مزید انہوں نے کہا کہ ہم بازاروں میں مہنگی اشیا فروخت کرنے والوں کے اخلاف بھی ایک ریک ڈاؤن جاری رکھیں گے اس موقع پر میاں غلام مصطفیٰ وڈو رہنما کسان اتحاد ملک یاسین جوت سوبائی جنرلس خریٹی میاں زہیر منظور وڈو سٹی صدر سردار عبرار حسین دہین سٹی صدر میاں مشتاق وڈو میاں شہزاد گھٹا بھی موجود تھے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈ ٹو انٹی ٹو نیوز اور خبر سچاری کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں میٹ پور آزاد کشمیر سے مزید جانتے ہیں ملک ایسا کی اس رپورٹ میں جی ناظرین آج ایک اجلاس بلائیا گیا جس میں بالخصوص کشمیر پریس کلاپ کے موجودہ سردر اور ڈپٹی کمیشنرز راکٹر عمر آزم خان نے گزشتہ روز اجلاس سے خطاب کر دوئے انتظامی افسران سے کہا کہ حضرت بابا پیرا شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار کے سالانہ عرص مبارک کی دو روزہ تقریبات کو شایانی شان اور پورے مذہبی احترام کے ساتھ منانے کے لیے جملہ انتظامات کو ہتنی شکل دے دی گئی ہے انہوں نے انتظامی افسران سے اپنی ڈیجی کو احسن طریقے سے انجام دینے کی تلخیر کی تاکہ اس دوران کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے لیکھتے رہیے انڈوئڈ ڈیٹو نیوزار خبر سچائے کے ساتھ آپ کو بڑیر کرتے ہیں شیرگار سے صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود و رشید کی شیرگار آمر شیرگار معروف صوفی بزرگ حضرت سید داؤد بندگی کرمانی کے ساتھ روزہ اور اس کی تقریبات کا افتتہ اپوزیشن کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمام کرپٹولہ ایسی شخصیت کے خلاف اکٹھی ہوئے جس پر کرپشن کا الزام ہی نہیں پاکستان کی بقا کی واحد امید عمران خان ہے وزیر آزم کی بنائے گئی کمیٹی ہی نئے وزیر آلہ پنجاب کا فیصلہ کرے گی میاں محمود و رشید شیرگار ملک دشمن قوتیں اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گی میاں محمود و رشید ریپورٹ سید محسن کرمانی ایڈیشنل ڈائریکٹر انڈوئنٹیٹو نیوز دیکھتے رہیے انڈوئنٹیٹو نیوزار خبر سچائے کے ساتھ شیرگار سے ہمیں گٹ کیا ہمارے نمائندار زوان علی نے عرصہ حضرت سید دعوت بند کی کرمانی کی رسمات شور عرص مبارک پانچ دن تک جاری رہتا ہے جہاں پر دو درا سے مریدین کی لاکھوں کی تعداد میں شرکت دو سال کرونا وائرس کے باعث عرص مبارک کی تقریبات سادگی سے ادا کی جاتی تھی لیکن اس سال کرونا فری ہونے کے بعد عرص مبارک بڑی دندھن سے منایا جا رہا ہے دیکھتے رہیے انڈوئنٹیٹو نیوزار خبر سچائے کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں حبیب آباد سے روزنامہ طالب نظر کراچی کے چیف ایڈیٹر شہزاد خان کی حبیب آباد آمن کشمی رائٹرز فورم پاکستان کے چیف ایگزیکٹیو رشید احمد نائم سے ملاقات فروغ المعدب پہ باتچیت اور بہمی دامن پہ اتفاق تقریب اعتراف عدب ایوارڈ میں شرکت کی دعوت رشید احمد نائم کے طرف سے پروگرام میں شرکت کی یقین دہانی روزنامہ طالب نظر کے چیف ایڈیٹر شہزاد خان ممتاز صافی و معروف کولم نویسچ رشید احمد نائم سے ملاقات کرنے کے لیے مرکزی پریس کلاب حبیب آباد تشریف لائے خوشگوار ملاقات میں اتفاق کے رائے اور بہمی دامن کے ساتھ علم و عدب کے فروغ کے لیے ملجل کر کام کرنے پر اتفاق اور متحد ہو کر خوشگوار فضاء قائم کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا روزنامہ طالب نظر پراچی کے چیف ایڈیٹر شہزاد خان نے طالب نظر رائٹر فورم کے ذریع اعتما ایوانی اکبال لاخور میں مناقض ہونے والے پروگرام تقریب اعتراف ایوارڈ میں شرکت کی دعوت دی جو کشمی رائٹر فورم پاکستان کے چیف ایگزیکٹیو رشید احمد نے انہیں بخوشی قبول کرتے ہوئے اپنی شرکت کو جکلی بنانے کا وعدہ کیا اور پروگرام کی کامیابی و کام رہنے کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا جس پر شہزاد خان نے شکریہ ادا کیا لیپورٹ سید محسن کرمانی ایڈیشنل ڈائریکٹر اینڈو انٹیٹو نیوز دیکھتے رہیے اینڈو انٹیٹو نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں میرپور سے جانتے ہیں ملکی صاحب کی اس ریپورٹ میں وزیراعظم کے امامن ایک سوسی برائے آئیچی چوہدری محمد اقبال نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں لینڈ ریکٹ کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے ڈیویجن میرپور کے تین اجلا میرپور کوچ لی بھمر کے لینڈ ریکٹ کا جائزہ لے رہے ہیں اس کے بعد لینڈ ریکٹ کو کمپیوٹرائز کر دیا جائے گا میکمہ اعمال کے جملہ افسران لینڈ ریکٹ کو کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کریں تاکہ یہ اہم کا مقامل ہو سکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیویجن میرپور کے ریونیو افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس میں کمیشنر میرپور ڈیویجن چوہدری محمد رکیب خان ڈی جی آئی ٹی ڈاکٹر خالد محمود ڈیپٹی کمیشنر میرپور ڈاکٹر عمر آزم خان ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی امچہ دلی مغل ڈیپٹی کمیشنر بہمر مرزا ارشد محمود جرال ڈیپٹی کمیشنر بخالیہ چوہدری حق نواز ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل یاسر ریاز کلیکٹر امور منگلہ جیم چوہدری محمد عیوب نے شرکت کی دیکھتے رہیے اینٹ ونٹی ٹو نیوز اور خبر